الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی ابعدہ سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج ہم ان حضرات کے لیے ایک خوبصورت عمل پیش کرتے ہیں ایک پرانی عمل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سامان نہیں بک رہا ہمارا گھر نہیں بک رہا ہم گھر بیچنا چاہتے ہیں ہماری دکان ہے گاہٹ نہیں آ رہے خرید و فرخت رک گئی ہے گھر کا خرچ نہیں چل رہا دکان کا خرچہ بھی نہیں نکل رہا ہم خسارے میں ہیں نقصان میں جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین قرآنی عمل پیش کرتے ہیں سامین اس سے پہلے کہ میں اپنا قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں چند میری باتیں ضروری ہیں جو غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ سامان خوب بھی گے گا تجارت میں فائدہ ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچے تاجر قیامت کے دن امبیاء کے ساتھ ہوں گے ہم چیزیں بیشتے ہیں جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹ بول کے چیز نہیں بیچنی جھوٹی قسمیں کھا کے چیز نہیں بیچنی یہ رواج عام ہو چکا ہے اس کو معمولی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ یہ گناہ غیر معمولی ہے یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جھوٹا کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن آج کل جھوٹ عام ہو گیا ہے گریش کرنا چاہیے جھوٹی قسمیں بھی عام ہو گئی ہیں لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے چیز بیچ رہے ہوتے ہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہوتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے جو دکھاتے ہیں وہ بیچتے نہیں ہیں جو بیچتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں ایسے تاجر قیامت کے دن جہانم میں جائیں گے اس دنیا میں بھی خونخار دریندے ہیں اس دنیا میں بھی وہ انسانیت کے دشمن ہیں بنی آدم کے دشمن ہیں بنی نو انسانی کے دشمن ہیں اس لیے جھوٹ بول کے چیز نہیں بیچنی اللہ کی مدد نہیں آئے گی اوپر سے خرید و فرخت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جھوٹی قسمیں کھا کے بھی چیز نہیں بیچنی اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں قرآن کریم میں صورت آراف میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ ہم برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں متقی کبھی جھوٹ تو نہیں بول سکتا متقی کبھی جھوٹی قسمیں تو نہیں کھا سکتا جو پریزگار نیکوکار ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے گریز کرتے ہیں بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بول سکیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اس چیز سے گریز کرنا ہے آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے دوسری بات آپ نے اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ مقرر کرنا ہے یا اللہ میری اچھی سیل ہو جائے کرے میری تجارت میں مجھے نفع ہو میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے خوب منافع حاصل ہو یا اللہ میں اپنی کمائی سے اتنے فیصد آپ کے راستے میں خرچ کروں گا مثال کے طور پر آپ کو فائدہ ہوا ہے ایک لاکھ کا آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں ون پرسنٹ آپ کے راستے میں دوں گا ایک فیصد آپ کے راستے میں دوں گا تو اس کا ایک ہزار بنتا ہے تو وہ ایک ہزار مستحقین کو دے لیجئے اگر آپ پانچ لیست مقرر کرتے ہیں تو پانچ ہزار بنے گا تو دوسری چیز کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ مقرر کیجئے یا اللہ ہم کام کر رہے ہیں جو بھی ہمیں فائدہ ہوگا جو ہمیں بچت ہوگی جو منافع ہوگا اس میں سے خرچے نکال کے چیزوں کی قیمت ایک طرف کر کے مٹیریل کی قیمت ایک طرف کر کے ہم جو ہے جو بچت ہوگی اس میں سے آپ کے راستے میں اتنے فیصد دیں گے جو زکاة نکلے گی سال کے بعد وہ الگ ادا کرنی ہے زکاة الگ ادا کرنی ہے یہ صدقے کی نیت سے آپ نے نکالنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے کام میں خوب بڑھوتری ہوگی اضافہ ہوگا انشاءاللہ اب میں عمل دے دیتا ہوں عمل بہت ہی آسان ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی کا انتخاب کیا ہے اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں اپنے سامان پہ دم کریں اپنی چیزوں پہ دم کریں اور اگر دکان بھری ہوئی ہے کچھ چیزیں فرنٹ پہ ہیں کچھ چیزیں جو ہے چھپی ہوئی ہیں تو آپ پھوک مار دیں تمام چیزوں کی طرف اپنا چہرہ کریں پھوک مار دیں انشاءاللہ چیزیں آپ کی جلد سیل ہو جائیں گی بشرتی ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولیں جھوٹی خسمیں بھی نہ کھائیں اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کریں یہ تین باتیں ان پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی دیں گے اور قابل رشق ترقی دیں گے آپ خود احران ہو جائیں گے اب میں عمل بتا دیتا ہوں سورہ یوسف کی آیت نمبر سی پراپٹی ہے گھر ہے چیزیں ہیں ان پہ ایک مرتبہ صرف اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دم کر دیں یا پانی پہ چھڑکاؤ پانی پہ دم کر کے پانی پہ چھڑکاؤ کر دیں مثال کے طور پہ آپ کا پلاٹ ہے پلاٹ سیل نہیں ہو رہا اب اس پہ آپ کیسے دم کریں گے تو آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اس پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے تھوڑی سی جگہ پہ ضرور نہیں ہے کہ دس مرلے کا پلاٹ ہے یا ایک کرال کا پلاٹ ہے سارے کے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے یہ ضرور نہیں ہے بس تھوڑی سی جگہ کے اوپر آپ چھڑکاؤ کر دیں یہ عمل روزانہ کریں تب تک کریں جب تک آپ کا پلاٹ سیل نہ ہو جائے ایک بات جو بہت ضروری ہے اس کا بھی آپ خیال کریں ایک چیز کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی آپ مانگ رہے ہیں مارکیٹ ویلیو کم ہے پھر بھی آپ کی چیز سیل نہیں ہوگی بے شک آپ جتنے مرضی وضائف کرتے رہیں مثال کے طور پر آپ کا پلاٹ ایک کروڑ کا نہیں ہے مارکیٹ ویلیو اس کی ستر لاکھ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کروڑ میں بک جائے ایسا تو نہیں ہوگا وہ ستر کا ہی بکے گا ہاں پراپٹی ڈیلر مل کے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ وظیفہ جو ہے کام کرے گا آپ کو فائدہ ہوگا نفع ہوگا جب آپ کو نفع ہو تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجئے گا اب وظیفہ سن لیجئے آخر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منه خلسوا نجیا قال كبیرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في یوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خیر الحاكمين آیت نمبر اسی سورہ یوسف اس کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کا اگر آپ تعویز بنا لیں بسم اللہ کے ساتھ اس کو لکھ دیں لکھ کر اپنے کانٹر میں رکھ لیں جہاں آپ کیش رکھتے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو برکتیں ہی برکتیں محسوس ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی پیسوں میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں یہ نقش رکھ دیجئے صبح سے لے کر شام تک جہاں آپ اپنی دکان کا پیسہ رکھتے ہیں یہ نقش لکھ کے وہاں رکھ دیجئے اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ کو آپ گیارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور گیارہ مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کا احتمام کریں مغرب کے بعد بھی تین دفعہ پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی تین دفعہ پڑھیں کبھی گھر میں فقر و فاقع نہیں ہوگا کبھی غربت پیدا نہیں ہوگی کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی ہمیشہ گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی اللہ سب کو خوشحال رکھے اللہ سب کو سکھ حطا فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین